اسی او اجلاس کا اور خاص کر کے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے اپیرنٹلی جو کچھ برف پگ لیا اس کا ہم نے ذکر کیا لیکن اسی او کے اجلاس سے پہلے ایک عام دورہ ہوا اور وہ تھا چین کے وزریعظم لی چانگ جو گیارہ سال کے بعد کسی بھی چین کے وزریعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا اور اس دورے کی امیت اس لیے بھی تھی کیونکہ اس دورے سے چند روز پہلے یعنی کہ چھے اکتوبر کو یٹ اگین افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں دہشتگردی کا واقعہ دو چائنیز انجینئرز جو ہیں اس پر مارے گئے تھے اور اس کے بعد یہ کنسرن شو کیا جارہا تھا کہ شاید موجودہ حالات میں چین کے پرائی منسٹر یا تو اپنا وزیٹ کینسل کر دیں یا وہ جو لو لیول ڈیلیگیشن ہو لیکن شہباز اس کے باوجود چین کے پرائی منسٹر نے پاکستان کا دورہ کیا اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامباد کے اندر زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی جو مجھے ذراعہ نے بتایا ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی چین اور روس کے پرائی منسٹرز کی یہاں پر پریزنس سیکیورٹی لیول کا جو تھریٹ تھا تو پاکستان کے اتھارٹیز کو چانس نہیں لینا چاہتے تھے دوسرا جو مجھے ذراعہ نے بتایا کہ چین کی طرف سے پرائیوٹلی جو بھی ڈسکرشن ہوئی ایک وہ کلیر میسج بھی دینا چاہتے تھے کہ وہ اس موقعے کی اوپر پاکستان کو امبیرس نہیں کرنا چاہتے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں وہاں پر جب موجود تھا تو چائنہ کا جو سٹیٹ میڈیا کے کچھ لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو چین کی حکومت کی طرف سے خصوصی انسٹرکشن ہے کہ جب آپ چین کے پرائی منسٹرز کے دورے کا ذکر کریں تو کراچی والے حملے کا ذکر نہیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس حد تک وہ چاہتے تھے کہ ایک چین کے عوام کو بھی ایک بدمزگی یا ایک برا امپریشن نہ جائے کیونکہ ہم جہاں پر آئے ہیں ایک پوزیٹیو میسج کنوے کرنے بڑا افکورس یہ تو ایک اپٹیکس اور سمبلزم کی بات ہو بڑا جو سبسٹینٹیو پارٹ ہے ہماری بڑی ایک سٹیٹیجک پارٹنشپ ہے ایک نومک کو آپریشن ہے سی پیک ہے تو ایجنڈا تو بہت براؤڈ بیس تھا کاملان اگر اوورال بھی اب دیکھیں چائنیز پرائم منسٹر کا اور پاکستانی پرائم منسٹر کا جو ان کا پبلک پوسچر تھا جس طرح آپ نے اپٹیکس کی بات بھی بڑا پوزیٹیو تھا بڑی گرم جوشی سے دونوں لیڈران ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں اوورال پاکستانی چیز کو بڑا پرموٹ کیا جو چائنیز پرائم منسٹر گیارہ سال کے بعد وہ پاکستان ہے لیکن اس دورے سے پہلے پاکستان کی خواہش تھی اور کوشش بھی تھی کہ کچھ ایسے ٹینجیبلز جو ہیں وہ اچیو ہو جائیں کچھ ڈیلیوریبلز ہو جس کی بیس کی اوپر جو چائنی پاکستان کا جو اکنومک ریلیشن ہے جو ان او وے سلو ڈاؤن ہوا ہے اس میں دورے ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں سٹیٹمنٹس آتی ہیں کوئی میجر بریک تھو نہیں ہوتا سوائے اس کے جو پاکستانی اچیو کر دیا دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ کی پیریڈ میں اس کے بعد جو چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہو یا بائلٹ دوسرے جو اکنومک ریلیشنز ہوں اس کے اوپر پراؤگرس نہیں تھی اس دورے میں کچھ تو مومنٹم آیا ہے کیا وہ مومنٹم کافی ہے کیا وہ مومنٹم اتنا ہے کہ اس کو کہا جا سکے کہ اب جو ریلیشنز ہیں اکنومک ریلیشنز بیٹوین چائنہ اور پاکستان وہ بیکٹو 2013 اور 2018 والی فیرز میں چلے گئے اگر ہم اوورال بات کریں تقریباً گیارہ قسم کے ان کے محایدے اور مفاہمتی یاداشتیں جو ہیں اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں اس میں دو ایگریمنٹس تھے باقی ان کے پانچ میمورینڈم آف انڈرسٹیننگس تھے which is in any way intention ہوتی ہے وہ اتنا لیگلی بائیڈنگ ڈاکیمنٹ نہیں ہوتا کچھ لیٹر آف ایکسچینجز تھے اور گوادر ائرپورٹ کا ایک سوفٹ کمپلیشن کی اس کی ایک سرمنی تھی کہ گوادر نہیں جایا جا سکا یہاں اسلامبہ سے وہ کی گئی جو دو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں کامران ایک ان کا جو خرنسی سواپ ایگریمنٹ ہے جیسے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا اس کی پوسیبلیٹی ہے انہیں کہ وہ ہو گیا اور دوسرا ایک کوپریشن ہے اس میں ڈراما اینڈ فلم کی پروڈکشن کے اندر یہ تو دو ٹینجبل میجور چیزیں ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایس اچ کوئی بہت ایکسٹر آرڈینری جو چیزیں ہیں وہ اس میں نظر نہیں آتی ایک آپ کو پرائیم سر آفیس کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا اس میں تھا کہ ایک سیکیورٹی کوپریشن کے حوالے سے بھی ایک مفاہمتی یاداش کی اوپر دستخط ہوئے ہیں میں نے اس کی جو ڈیٹیلز دیکھی ہیں وہ جو ایک ایگریمنٹ ہے وہ اس چیز کی اوپر ہے کہ چین پاکستان کو چھے بولٹ پروف گاڑیاں دے گا لیکن اس کی جو لینگویج ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ اگر اس میں اس کا جو ایک اوپریٹیف پہرہ ہے اس میں وہ دو چیزوں کو امفیسائز کر رہے ہیں جو ایم او یو انہوں نے سائن کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں پارٹیز کا چیز پر اتفاق ہے کہ جو پیس فول اور سکیور انوارمنٹ ہے فر ڈیویلپمنٹ is an important guarantee فر ڈیپننگ ڈیویلپمنٹ کوپریشن بیتوین چائنہ اور پاکستان مطلب جو اوورال سکیورٹی کی سیٹویشن ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پیس فول انوارمنٹ کریٹ کرنا ہے اور اس میں مجھے بھی ایڈ کرنے تھے کیونکہ یہ تو ظاہر سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے جو میں نے چینیز میڈیا کو فالو کیا ان کی طرف سے بھی جو ریپورٹ ہوا ہے اور جو کوٹ کیا ہے انہوں نے اپنے چین کے پرائم منسٹر کو اوورال تو جو لینگویج جو استعمال کرتے ہیں آئرن برادر اور وہ یہ کہا کہ پریزیڈن شی کا جو ویجن ہے کہ اس سی پیک کو اپ کریٹ کرنا ہے وہ تمام باتیں کی لیکن جو آپریٹنگ اگین وہ پیرا تھا اس نے یہ کہا تھا اس میں جو چین کے پرائم منسٹر نے ایمفیسائز کیا ایک آپ کے ایسے کہتے ہیں کہ پولائٹ ورڈز میں کہ اس کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا چین کے شہریوں کے لیے چین کے ورکرز کے لیے انجینئرز کے لیے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں تو کلیرلی ایٹھنگ ایٹھنگ ایٹھنڈا راکٹ سائنس کہ جو بھی انویسمنٹ ہے جو بھی سرمایہ کاری ہے اس کا تعلق جو ہے اس بات سے ہے کہ ہم کس حد تک جو پاکستان کو ایک سیکیور اور سٹیبل بناتے ہیں اور خاص کر کے جو چین کے شہری پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو زمانت دیتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے خلاف اس طرح کی کدشنگردی کی کروائی نہیں ہوگی اسی کانٹیکس میں یہ جو ایم او یو ہوئے سیکیورٹی سے ریلیٹر جو بیسکلی بولٹ پروف وہیکلز کی پرویشن کا ہے اور اس پر جو دوسری لائن ہے ایم او یو کے اندر وہ یہی ہے کہ دونوں جو کانٹریز ہوں کوپریٹ کریں گی تو کانٹر ٹیرریزم اور دوسرا اس کے اندر ہے سیکیورٹی کوپریشن اب اس کے اندر دو اور چیزیں تھیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹر تھی جس کے اوپر اس طریقے سے بات نہیں بن سکی ایک جو چین کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی کہ جوائنٹ سیکیورٹی ایک کمپنی جو ہے وہ بنائی جائے گی اور اس کمپنی سے جو چائنیز نیشنلز ہیں اور چائنیز جو ایسیٹس ہیں پاکستان میں اس کی پروٹیکشن کی جائے گی اور دوسرا ان کی طرف سے یہ تھا کہ جو انٹی بلیسٹک جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے وہ بھی اگین چائنیز کی جو سیکیورٹیز اس کے حوالے سے ہے کہ انٹی بلیسٹک جو وحیکلز ہیں وہ پروڈیوچ کی جائیں گی اس کے اوپر بھی کوئی ایسیڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اچھا اس میں جو مجھے ذرائع سے پتا چلا یہ معاملات آپ کو پتا ہے کہ سینسٹیو بھی ہیں خاص کر کے جوائنٹ سیکیورٹی کمپنی والا معاملہ اور اس پہ پاکستان کو بھی اس لیے کنسان ہوگا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو دس مینز کہ ہم فیل ہو گئے ہیں جو چین کے شہری ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں اور دوسرا اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز بھی ہیں ظاہر ہے امریکہ اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس کو آسان نہیں لیں گے کہ اچھا جو چینیز بوٹس آن پاکستانی سوائل تو جو بھی اگر اس میں بات چیت ہوگی شاید اتنا اس کو پبلکلی نہ کریں کیونکہ اگین میں ریفر کروں گا آپ نے جو خود بھی ذکر کیا تھا کہ آپٹیکس دیکھیں تو وہ بڑے پوزیٹیو لگتے ہیں مثلا ایک آپٹیک اگر آپ نے دیکھا ہو جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر چینیز پرائم منسٹر کی جو ہینڈ شیک ہوا ہے تو وہ لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے کچھ سترہ سیکنڈ تک وہ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اس سے ایک اگر آپ صرف باڈی لینگوج کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ جب پاکستان اور چینہ کے درمیان اس طرح کی کوپریشن ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ امریکی ساتھ دنیا کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہ کچھ ایسا کام تو نہیں کرے آپ کو پتا ہے کہ حالی میں کیسے کچھ پاکستانی اور چینیز کمپنیز کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں امریکہ نے کہ یہ جی پاکستان کو لانگ رینج اور یہ بیلسٹک میزائل کے جو کمپوننٹس ہیں وہ سپلائے کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے یہ والا جو انٹی بیلسٹک ہے یہ گاڑیوں کے حوالے سے یہ مہیکل سے ریلیٹیڈ ہے ایک اور جو چیز آج ہم نے رابطہ کیا ان سے ایسا اکبال جو پلاننگ منسٹر سی پیک کے معاملات کو دیکھتے ہیں زارہ تر ہوئی although اب ایک رول آہد خان چیما جو اکنومک ایفیس کے منسٹر ان کو بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ویدن گورنمنٹ بھی کافی چیزیں چل رہی ہیں ناظرین جو ایک سٹیٹمنٹ احسین اکبال صاحب نے ہمیں دی ہے جیسا بھی کامران کہہ رہے تھے کہ ایک سنسیٹیف ٹاپک ضرور ہے جوانٹ سیکیورٹی کمپنی والا اور اس میں ڈیفنیٹلی ایک امپریشن جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے چائنیز کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لئے even then ہمیں چائنیز کے جو کنسرنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ایڈریس کرنے ہیں تو احسین اکبال کی جو اس حوالے سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو سیکیورٹی کوپریشن between چینہ اور پاکستان یہ دونوں ممالک کی پہلی ترجیح ہے اس کو انہوں نے اکنالیج کی جو امپورٹن بات ہے انہوں نے کہا جی دسکیشنز آن اسٹیبلشنگ جوائنٹ سیکیورٹی میکنیزم آر آن گوئنگ within the framework of our جوائنٹ ورکنگ گروپ آن سیکیورٹی where details will be thoroughly addressed and finalized تو یہ ناظرین فردہ فرس ٹائم ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو اکنالیج کیا ہے کہ چین کے ساتھ جوائنٹ سیکیورٹی میکنیزم کے حوالے سے بات شروع ہو چکی ہے لیکن تفصیلات جو ہیں وہ ابھی اس حوالے سے تیر نہیں ہوئی تو یہ ایک important اور بڑی development ہے کہ at least پاکستان اس حوالے سے بات کرنا شروع کر دیا ہے پہلے ہم اس چیز کو all together refuse کر رہے تھے دوسرا کامران ایک اور جو چیز ہے کچھ اکنومک جو ہم چاہ رہے تھے چیزیں وہ ہوئی نہیں بس کچھ چیزیں جو ہمیں مل گئی ہیں چائنہ نے گرانٹ دی ہے جو ہمیں outcome اس وزٹ سے ایک ملا ہے کہ انیس جو فائر فائٹنگ ٹرکس ہیں وہ اسلامباد capital territory کو ملیں گے ایک وہ اس کے اندر development ہے پھر ایک cooperation ہے اس کے اندر livelihood کے حوالے سے اس میں بھی مو یو ہے agreement نہیں ہے کہ چین تعاون فرام کرے گا زراعت میں صحت میں جو vocational training ہے اس حوالے سے جو روزگار کے مواقع ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے ایک اور بڑا مو یو انٹرسٹنگ لگا ہے مجھے مو یو آن strengthening cooperation in the field of information and communication اس میں یہ cloud services کے حوالے سے smart governance green energy کے حوالے سے چائنا جو پاکستان کی مدد کرے گا اور then جو ایک مو یو ہے جو joint laboratories بنیں گی دونوں موال کی لگے وہ کس قسم کی laboratories بن رہی ہیں اس میں ایک ہے smart disaster prevention of major infrastructure اس کے حوالے سے joint laboratory کا لفظ استعمال ہو مجھے فرانکریز کی سمجھ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے اور ایک اور laboratory بنانا چاہ رہے ہیں on small rather smart hydro power project کی protection کے حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ بھی